اگر آپ assignment writing کر کے پیسے کمانا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ assignment writing کر سکتے ہیں article writing کر سکتے ہیں copy writing کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ content writing کا کام بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک article کو write کرتے ہیں تو آپ کو 50$ سے لے کے 100$ تک دیے جائیں گے ایک article کے اور اس کا withdraw بھی بہت ہی easy ہے تو چلے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے پیسے کیسے کمانے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ آنا ہے گوگل پہ آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے search کرنا ہے ورک اینا جیسی آپ search کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں first والی site آپ کے سامنے آتی ہے یہ basically ایک freelancer کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ freelancer جو ہے ان کو hire کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں تو آپ نے اس والی site کو open کر لینا ہے جو first والی site آئے گی آپ نے اس کو open کرنا ہے اس کا logo آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ نیچے mention ہوگا www.verkaina.com اب یہاں پہ دیکھیں جیسی آپ اس کو open کرتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح کا interface آتا ہے اب یہاں پہ آپ نے as a freelancer یہاں پہ کام کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے i want to work آپ نے اس کی اوپر click کرنا ہے جیسی آپ اس کی اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے free registration اور اس کے بعد دکھا ہوا ہے protect payments اور یہاں پہ multiple withdraw option to choose from ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے i want to work as a freelancer آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنا account create کرنا ہے آپ نے یہاں پہ continue with google نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے full name لکھنا ہے اس کے بعد اپنی mail دینی ہے mail آپ نے وہ دینی ہے جو آپ کی mail valid ہوگی کیونکہ آپ کی mail کے اوپر ایک جو otp code آتا ہے یا verification code آتا ہے وہ آئے گا تو اس کے بعد جیسے ہی آپ mail دیں گے mail دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا password دینا ہے password دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی country کو select کرنا ہے اگر آپ پاکستان سے ہیں پاکستان اگر انڈیا سے ہیں یا کسی بھی جگہ سے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی country select کیجئے گا select کرنے کے بعد ان کی term and commission کو آپ نے tick کرنا ہے tick کرنے کے بعد create your account کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کا account create ہو جاتا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا interface آئے گا اب یہاں پہ آپ نے اپنی category کو choose کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس category اس کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ writing and translation کے اندر کام کریں گے تو یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر click کرنے اس کے اوپر click کرنے کے بعد آپ نے continue والے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ continue والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ مزید آپ کے سامنے کچھ categories آ جاتی ہیں جو آپ نے choose کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ first پہ ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے copywriter ہے اگر آپ copywriter کا کام کرنا چاہتے ہیں article writing کا کام کرنا چاہتے ہیں یا creative writing کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ translation کا یا translator کا کام کرنا چاہتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ ادھر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو plus والے button پہ click کریں گے جیسے ہی آپ plus والے button پہ click کریں گے تو مزید یہاں پہ اپنے skills کو add کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں article writing کو select کرتا ہوں article writing کو select کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ again آپ کے skills ہیں وہ انہوں نے دیا ہوئے ہیں کہ آپ اس میں سے بھی ایک skills کو add کریں تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اوپر میں نے article writing select کیا اور یہاں پہ بھی آپ نے article writing ہی select کرنا ہے select کرنے کے بعد یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کوئی experience ہے اس کے اندر تو آپ نے یہاں پہ زیادہ سے زیادہ experience add کرنا ہے مطلب کہ آپ نے 3 سے 5 سال کا experience add کرنا ہے اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنا یا پھر اگر آپ اس سے زیادہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی date of birth کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا experience ایڈ کرنا ہے یہاں پہ experience ایڈ کرنے کے بعد آپ نے continue والے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ continue والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میری جو profile ہے وہ almost complete ہو چکی ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے basic information ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اپنی جو profile ہے اس کو select کرنا ہے یہاں پہ میں اپنی picture کو select کرتا ہوں تو جیسے ہی آپ اپنی profile picture کو add کر لیتے ہیں آپ یہاں پہ profile picture اپنی بھی upload کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنی profile picture کو upload نہیں کرنا چاہتے تو آپ google سے کوئی بھی profile picture یہاں پہ upload کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا phone number دینا ہے phone number دینے کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ آپ نے language کو انگلیٹ بھی select رہنے دینا ہے اگر آپ کوئی اور language یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ plus والے button پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں select language لکھا ہوئے تو drop down پہ click کرنے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی اپنی language ویٹس کو select کر سکتے ہیں تو یہ سارے فارم فیل کرنے کے بعد یہ سارے information دینے کے بعد continue والے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ continue والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے پروفائل completed یہاں پہ آپ کی پروفائل جو ہے وہ complete ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے دیکھے لکھا ہو ہے go to start تو آپ نے go to start والے button پہ click کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ go to start والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کی profile جو ہے وہ open ہو کے آ جائے گی اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے recent email کی اوپر آپ نے click کرنا ہے اور آپ کی mail کی اوپر ایک verification code گیا ہوگا یا آپ نے وہاں پہ جا کے اپنی email کو active کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ recent mail کی اوپر میں click کرتا ہوں اور یہاں پہ میری mail جو ہے وہ send ہو جائے گی اور یہاں پہ اپنی mail کے اوپر جا کے میں دیکھتا ہوں کہ اس کو active کیسے کرنا ہے یہاں پہ مجھے code آیا یا کوئی بھی option ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی mail کو open کر لیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں مجھے mail جو ہے وہ receive ہو چکی ہے تھوڑا سا نیچے scroll کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے active your account تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ آپ کا account جو ہے وہ active ہو جائے گا تو یہاں پہ جیسے ہی آپ کا account active ہو جاتا ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی آپ نے changing کرنی ہے اپنا جو بھی آپ کا جو آپ کی profile ہوگی اس کو تھوڑا سا آپ نے complete کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو آپ کا dp والا button ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ my profile کا button ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں ابھی آپ کا کتنا rate آ رہا ہے کتنے percent آپ کی profile complete ہوئی ہے 68% اب یہاں پہ آپ نے اپنی profile کو build کرنا ہے اب وہ آپ نے کیسے کرنا ہے تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ کے skills آ جاتے ہیں جو آپ نے add کی ہوئے ہیں اگر یہاں پہ انہوں نے بولا کہ یہاں پہ maximum آپ تین skills جو ہے اس کو add کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے edit والے button پہ click کرنا ہے edit والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ نے مزید skill add کرنا ہے copywriter میں کر دیتا ہوں copywriting کرنے کے بعد یہاں پے انہوں نے بولا ہے کہ آپ اپنے experience add کریں تو یہاں پہ one year کے experience میں add کر دیتا ہوں add والے button پہ click کروں گا اور یہاں پہ میرا دوسرا experience جو ہے وہ add ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اب یہاں پہ میں save والےия button پہ click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میرے دو جو experience ہے وہ add ہو چکی ہے اس کے بعد edit والے button پہ click کروں گا دوبارہ اور یہاں پہ writing دوبارہ میں search کر لیتا ہوں رائٹنگ سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ کریٹیو رائٹنگ کو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد یہاں پہ drop down پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں 3 سے 1, 2, 3 year مطلب کہ یہاں پہ میں مختلف جو experience ہیں ان کو add کرتا ہوں مطلب کہ یہاں پہ میرا 1 سال سے 3 سال کا experience ہے اس کو یہاں سے میں add کرتا ہوں add کرنے کے بعد save والے button پہ میں click کر دوں گا تو یہاں پہ جیسے ہی آپ اپنے skills کو add کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے 3 skills جو ہے وہ add ہو چکے ہیں skills کو add کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے projects کو add کرنا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ہم لوگ بعد میں اس کو add کرتے ہیں لیکن آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو add کیسے کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے about me یہاں پہ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہوتا ہے اگر آپ کو اپنے بارے میں لکھنے کا نہیں پتا کہ آپ نے کیسے اس کو write کرنا ہے تو آپ نے chat gpt کے اوپر آ جانا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک جو ہے write کر کے دیا ہوا ہے یا write کروا لیے میں نے chat gpt سے میں نے اس کو prompt دی تھی write a few lines about my content writer bio ٹھیک ہے تو اس نے مجھے یہ write کر کے دی دیا ہے یہاں سے simple اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد میں website کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں as it is paste کر دوں گا لیکن اس میں یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے your name تو یہاں پہ آپ نے اپنا name mention کرنا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں اپنا name mention کر دیتا ہوں اور name mention کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو میں save کر دوں گا تو جیسے میں save کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں میرا about me والا جو section ہے وہ complete ہو چکے اس کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے work history تو یہاں پہ دیکھیں آگے pencil کا button ہے آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے اسی طرح ایک chat gpt سے write کروا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنی work history اس کے بارے میں write کرنا ہے اور یہاں پہ تھوڑا سا نیچے scroll کریں گے تو یہاں پہ last option ہے language کا تو یہاں پہ pencil والے button پہ click کر کے اگر آپ language کو change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں اب again جو ہے وہ chat gpt کے اوپر آئیں گے اور یہاں پہ again میں ایک prompt دیتا ہوں اور prompt دینے کے بعد جو بھی مجھے یہ description write کر کے دے دے گا وہ یہاں پہ میں put کر دوں گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ work history والی جگہ پہ میں نے ایک پیرا graph کو paste کر دیا ہے paste کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو بھی save کر دینا ہے save کرنے کے بعد میں اوپر آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہماری profile وہ کتنے percent complete ہوئی ہے تو یہاں پہ 68% ہے اس کو میں ایک دفعہ refresh کرتا ہوں تو جیسی میں اس کو refresh کروں گا تو یہاں پہ یہ مجھے بتائے گا کہ آپ کی کتنی percent ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ 88% میری profile complete ہو چکی ہے اب ہمارا یہاں پہ تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اپنے projects کو add کرنا ہے add project कی اوپر میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اپنے project جو ہے اس کو add کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے project title دینا ہوتا ہے title دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے description دینے ہوتی ہے description دینے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے skills کو add کرنا ہوتا ہے skill کو add کرنے کے بعد یہاں پہ add image لکھا ہوا ہے یہ optional ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ cover image بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور gallery image بھی ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ یہ optional ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے date completed تو آپ نے اس کو بھی filling کرنا کیونکہ یہ بھی optional ہے اس کے بعد یہاں پہ add file کا option ہے اور یہ بھی optional ہے مطلب کہ آپ نے یہاں پہ just اپنے skills کو ایڈ کرنا ہے skills کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے description کو write کرنا ہے description کو write کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا project title اس کو دینا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں project title والی جگہ پہ میں نے content writing لکھتی ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے description کو write کیا ہے وہ بھی آپ نے chat gpt سے write کروا لینا ہے یہاں پہ دیکھیں chat gpt کو میں نے وہی والی same prompt دی تھی write a few lines about my content writing description تو جیسے یہ آپ یہ write کریں گے تو آپ کو یہ چھوٹی description write کر کے دے دے گا تو آپ نے simple یہاں پہ آکے اپنے description کو paste کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نیچے scroll کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے skills کو write کرنا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے article writing کر دیا ہے copy writing کر دیا ہے creative writing academy writing اس کے بعد یہاں پہ picture تو optional ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی picture پڑی ہے تو یہاں پہ آپ اپنے pictures کو لگا سکتے ہیں لگانے کے بعد تھوڑا سا نیچے scroll کر کے آپ نے یہاں سے اس کو save کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ save کریں گے save کرنے کے بعد میں یہاں سے اپنی profile کو refresh کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری profile جو ہے وہ کتنے percent complete ہو چکی ہے تو جیسے ہی میں نے اپنی profile کو refresh کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں وہ بھلا option جو ہے وہ یہاں سے remove ہو چکا ہے اور میری profile جو ہے وہ hundred percent complete ہو چکی ہے اب اس کے اندر یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے hourly rate لکھا ہوا ہے مطلب کہ آپ نے یہاں پہ گھنڈے کے حساب سے rate کو select کرنا ہوتا ہے آپ نے pencil والے button پہ click کر رہے ہیں جیسے ہی آپ pencil والے button پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنا rate جو ہے اس کو بھی select کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ میں 10 ڈالر جو ہے اس کو select کر لیتا ہوں select کرنے کے بعد میں save والے button پہ click کروں گا تو یہاں پہ میرا rate جو ہے وہ set ہو جائے گا اب آپ کی profile جو ہے وہ built ہو چکی ہے اب آپ کو کام کیسے ملے گا اور آپ نے withdraw کیسے لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے find work آپ نے find work کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں open ہو کے آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ search بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی writing کا work کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں writing لکھتا ہوں writing لکھنے کے بعد یہاں پہ article writing آ جاتا ہے content writing آ جاتا ہے article writing آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ place bit کے اوپر click کر کے یہاں پہ اپنی bit جو ہے اس کو place کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی profile کو build کر کے جیسے کہ آپ نے اپنی profile کو بنا لیا profile کو بنانے کے بعد آپ facebook کے اوپر poster لگائیں poster لگانے کے بعد اپنا link share کریں اپنا contact number share کریں تو جو بھی آپ writing کا کام کرنا چاہتے ہیں وہاں سے بھی آپ کی اس website کی اوپر traffic آئے گی اور اس کے علاوہ یہاں پہ اب آپ نے withdraw کیسے لینا ہے تو یہاں پہ easy ہے بالکل withdraw easy ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے withdraw کیسے لینا ہے تو آپ نے اپنے profile والے button پہ click کرنا ہے profile والے button پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ my account والے button پہ click کرنا ہے تو جیسے ہی آپ my account والے button پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں option دیا گیا ہے my finances جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے withdraw method آپ نے اس کے اوپر click کرنے جیسے ہی آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ پائنیر کے ذریعے اس کا withdraw لے سکتے ہیں پائنیر کا account آپ easily پاکستان کے اندر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہاں پہ پائنیر کا account just آپ نے sign up کرنے sign up کرنے کے بعد آپ نے save والے button پہ click کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کا account جائے وہ link ہو جائے گا اور آپ easily اپنا pioneer کے اندر اس کا withdraw لے سکتے ہیں